جو آپ اپنے mind کو subconscious mind کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہی آپ بن جاتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو positive areas میں یا اپنے آپ کو challenges کے اندر رکھیں جندگی میں جس چیز کو ہم یاد کرتے ہیں remind کرتے رہتے ہیں اپنے آپ سے جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں for example کوئی کہتا ہے میں introvert ہوں میں extrovert ہوں یا میں یہ کام نہیں کر سکتا میں بولنے میں زیادہ اچھا نہیں ہوں میں فلان کام کرنے میں اچھا نہیں ہوں مجھے دوسرے لوگوں کو manage کرنا نہیں آتا میں اپنا budget اچھی طرح maintain نہیں کر سکتا مجھے financial education نہیں ہے whatever the thing is جو آپ سوچ رہے ہیں جو آپ اپنے آپ سے مہوے گفتگو ہیں اور اکثر سوتے ہوئے صبح اٹھتے ہوئے یا جب آپ چل رہے ہوتے ہیں walk کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اصل میں ہوتا کیا ہے جو آپ اپنے mind کو subconscious mind کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہی آپ بن جاتے ہیں جیسے ایک کہاوت بھی ہے کہ the grass is greener where you water it جہاں آپ اس کو پانی دے رہے ہیں جہاں آپ اس کی نشو نمہ کر رہے ہیں وہی چیز آپ کے اندر develop کرے گی وہی چیز آپ کے اندر grow کرے گی اگر آپ اپنی سوچ کو limiting beliefs کے ساتھ اپنے آپ کو پروان چڑھا رہے ہیں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ skill نہیں آتی یا آپ کوئی نئی language نہیں سیکھ سکتے آپ programming نہیں سیکھ سکتے computer programming بڑی مشکل ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے فلان degree حاصل کی ہو آپ AI نہیں سیکھ سکتے آپ فلان skill نہیں سیکھ سکتے فلان مہارت نہیں حاصل کر سکتے آپ فلان experience نہیں gain کر سکتے تو جو جو آپ پانی اپنی سوچ کو جس سے عابیاری کر رہے ہیں وہی پودے وہی پھل نشو نما کریں گے وہ بڑے ہوں گے تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو positive areas میں یا اپنے آپ کو challenges کے اندر رکھیں کہ یہ چیز میں نے سیکھ نہیں ہے یا میں سیکھ سکتا ہوں I can do it تو آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ پانی دیں گے اپنی فصل کو positive سوچ کا can do attitude کا تو آپ دیکھیں گے آپ ان ان areas میں grow کریں گے اور آپ کی skills اور expertise بڑھیں گی آپ ان challenges کو ان risks کو undertake کرنے کی position میں ہوں گے آپ کو اندر رکھیں 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 گے